موسیقی 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 کہ یہاں یہ تجاوزات کتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنا محول رشی ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو بہت مین سڑکیں دکھائیں گے جو بند ہیں حکومت کہتی ہے تجاوزات اٹھائیں اور تجاوزات اٹھانے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں بڑے سمارٹلی یہ کمپنیز کو ٹھیکہ دے دیتے ہیں اور کمپنیز وہاں اپنی پارکنگ سرینڈز قائم کر لیتے ہیں ریونیو جنریٹ ہوتا ہے پیسہ حکومت کی جیم میں جاتا ہے اور غریب آدمی سڑک پر دھکے کھاتا رہتا ہے سارا دن یہ صورتحال بنتی ہے فیاض ملک مجھے بتائی یہ کتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہے یہ فاہد بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے یہاں پر کچھ عرصہ قبل دیشت گردی کا ایک افسوسناک باقیہ بھی ہوا تھا آپ کی جانے سے کمیونیوکیٹ کیا گیا جن کے ساتھ یہ دیکھ اٹھا رہے ہیں سارا کچھ ان سے کوئی نہیں ہے وہ سارا بھی اندر کروائیں سارا وہ بھی سارا ہو رہا ہے یہ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی مین پر آپ کو دکھائیں تو آپ کی اگر دکان ہے تو اس دکان کے اندر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اور یہاں فوڈ آثورٹی کی جانب سے کسی طرح کا کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے اگر یہ چیزیں بنی پڑی ہیں تو گردوں گبار میں بنی پڑی ہیں ان کی میار کیسا ہے کوالٹی کیسی ہے مکھیوں کے اندر یہ سارا کچھ بن رہا ہے یہ ایک علیہدہ بحث ہے اور یہ سبجیکٹ بھی علیہدہ ہے لیکن ان کو اپنی شاپس کے اندر تاکہ ریٹ آف گورنمنٹ جو ہے وہ بحال ہو سکے آپ دیکھیں کہ تقریبا تقریبا کوئی دس دس فٹ باہر تک دکانیں بڑھا کر تو یہاں سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان کے سیکیورٹی لیپس بھی ہوتے ہیں اور سڑک بھی اس وجہ سے بلوک ہوتی ہے لوگوں کو آنے جانے کی وجہ سے مسائل کا سامنے کرنا پڑتا ہے اور یہ فلڈ دیکھیں ٹریفک کا آپ دادا صاحب کی اطراف ٹریفک کا فلڈ لوگوں کا فلڈ یہاں جمعے غفیر ہے لوگوں کا ایک بہت بڑی تعداد یہاں آتی رہے اور سب سے مصروف علاقہ لاہور کا لاہور کا سب سے مصروف ترین علاقہ یہ ہے جی فیاض ملک اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پر فہد دشتگردی کا واقعہ بھی ہوا یہاں پر آپریشن ہو رہا ہے مگر ٹھیک ایک گھنٹے بعد یا دو گھنٹے بعد یہ تجابزت دوبارہ منتلی ریٹ بڑھ جاتا ہے منتلی ریٹ بڑھ جاتا ہے ایک اپریشن کے بعد سو رپیا اگر پانچو روز جاتا ہے سن لے نا اگر پانچو رپیا روز جائے گا زیادہ زیادہ بڑھتا ہے پر ہزار پیا ڈیڑھ سو کرلے ڈیڑھ سو کرلے یا اپریشن کے بعد منتلی ریٹ میں عذابہ ہو جائے گا یہ دکاندار جو ہیں آج دس بوٹ ہیں کل یہ بارہ بوٹ آجیں گے جہاں پر آپ کڑے ہیں یہاں پر یہ آجیں گے یہ اپریشن مستقل یہ ابھی کلین اپ ہو جائے گے جی وہ کھا سب ابھی کلین اپ کر رہے ہیں کلین اپ کر رہے ہیں ان سے آپ کو اگر نیکسٹ اسی طرح ہوا تو کیا کریں گے انہیں فائن کروائیں گے مطلقہ انفورسمنٹ سپیکٹر جو ہوگا وہ فائن کرے گا فائن کے بعد انہیں پر پرچے ہوں گے آپ ان کا آج کوئی سمان وغیرہ ضبط ہو نہیں کر رہے ہیں سمان اٹھا رہے ہیں سمان اٹھا رہے ہیں سمان اٹھا رہے ہیں لے جائیں گے ساتھ ساتھ ہم لے کے جائیں گے یہ سمان ان کا جی ضبط ہو جائے گا کتنے پیسے دے کے واپس کرتے ہیں سمان یہ ہمارے افسر کریں گے جرمانہ انہیں ہیوی جرمانہ وہ جتنا کریں گے وہ کریں گے یہ فکس ہوگا کہ بھئی اب دوبارہ تم نے ایسا کرنا ہے ایک فوٹ اور پڑھا لو تو ہم منتلی میں پانچ سو روپے کا یا دو سو روپے کا ضعفہ کر دیتے ہیں کیے ہوگا اس کے بعد اکراؤس دی بورڈ ہونا چاہیے آپ لاہور کا کوئی انچ ہمیں نہیں دکھا سکتے جہاں رول آف لو آپ کو نظر آئے لاہور کا ایک انچ بھی ایسا نہیں ہے یہ دیکھیں آپ کو جگہ جگہ مطلب ایسا ہے جیسے جنگل کا قانون ہے ابھی آپ دیکھیں یہ سڑک ہے مین شاہر آئے ادھر دیکھیں آپ کو یہاں وارٹن نظر نہیں آئیں گے پیچھے دکھائیں درا پیچھے دکھائیں چنگ جی کا آپ کو سٹینڈ بنا ہوا نظر آئے گا آپ یہ دیکھیں یہاں رکشوں کا سٹاپ ہے کوئی وارٹن آپ کو نظر نہیں آئے گا یہاں وارٹن گونا ساہیے تا کہ یہ روک سکے میں آپ کو بتاؤں آپ نے اپریشن شروع کروا دیا اور کیمرمن کو کہے کہ مناظر دکھائیں کیسے سب اپنی حدود میں جا رہے ہیں پکڑے جانے کے خوف سے جرماننے کے خوف سے یہ سڑکیں ساہو ہو رہی ہیں مگر ٹھیک جب ہم لوگ یہاں سے جائیں گے کیمرے کی آنکھ بند ہوگی تو یہ تجاوزہ دوبارہ نئے سیرے سے برپور اپوت آپ کے ساتھ دوبارہ قاہم ہو جائیں گی اور پھر وہ ہی بات کہ منتلی مجھ آبا جائے گا میڈیا والے آئے تھے بڑا پریشر کیمرے کی آنکھ سے مجھے بھی ایک بات یاد آئی کہ یہ شام پہلے میری آنکھ میں اترتی ہے پھر اس کے بعد تیرے شہر سے گزرتی ہے پھر اس کے بعد اچھا جی بات یہ ہے صورتحالی ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر یہ سارا کچھ پڑھا یہ بھی دیکھیں یہ پڑھا ہویا کچھ بھی نہیں ہے باہر آپ ادھر کیا کرتے ہیں دکان ہماری کون سے بھالی یہ ہماری یہ بھالی دکان ہے یہ بھالی دکان ہے یہ بھائی رہا ہے میریٹ پہ دیکھ لیں ان کی دکان در نہیں یہ بھائی رہا ہے یہ فریج بھائی رہا ہے اس کو اندر آپ کر لیں بہت مربانی آپ کی بہت شکریہ رول آف لاغ جی سب کے لیے ایک ہونا چاہیے اور سارے لوگ کوپریٹ یہ جگہ پر آپ جارے ہیں یہ جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ فریزر یہ کاؤنٹر سب اس جگہ پر ہوتے ہیں یہاں سے آپ گزر نہیں سکتے یہ جو فٹ پاتھ ہیں یہ فار سیل ہیں وہ پیچھے دکھائیں دوڑے لگی ہوں اور یہ دوڑے لگانے کی ضرورتی کیوں پڑے اگر آپ رول آف لاغ کے مطابق چلیں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پل ہے یہاں سے لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے یہاں آتے جدگی ہو سکتی ہے بڑے پیمانے پر لوگ موجود ہیں آپ اس بندے کی دکان دیکھیں کہاں پہ ہے اور یہاں تک اس کا سمان ہے یعنی فٹ پاتھ دکان کی مالیت پوچھ رہے وہ کہے گا ایک کروڑ اور ساری دکان وہ دیکھیں وہ دکھائیں یہ سب فٹ پاتھ ہے ہر بندہ کابز ہے اور اس سے پوچھا وہ کہتا ہے وہ نہیں لائی بھئی وہ کارپریشن والے ہمیں کچھ نہیں کہتے آپ یہ دیکھیں کہ دادہ صاحب کے اطراف کربو جوار کی صورتحال دکھا رہے ہیں کہ مارکٹس بنی ہوئی ہیں اور یہاں ٹھیلے اور ان کے پھٹے جو ہیں وہ باہر لگے ہیں آپ جو مرضی کر لیں جتنی مرضی رٹ بحال کر لیں آپ کریم مارکٹ کے پھٹے نہیں اٹھا سکتے آپ جو مرضی کر لیں شہالم مارکٹ کے پھٹے اور کوریڈورز پر کبزہ آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے آپ جو مرضی کر لیں جتنی بھی مارکٹس موجود ہیں وہاں جتنے بھی تجاوزات کے معاملات ہیں ان کا آپ کچھ نہیں کر سکتے اور اس کی بڑی وجہ ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ رول آف لاؤ موجود نہیں ہے یہاں دیکھیں ایک لمبی تعدادہ رڈیوں کی اور میرا خیال ہے ان کو دس ٹرک لانے پڑیں گے یہ سامان تو لے کے جائے نہیں سکتے جتنا دس ٹرک پیچھے آپ دیکھ کے آئے ہیں دکانے پیچھے آپ دیکھ کے آئے ہیں دکانے کہ دکانوں کے آگے سامان ہیں یہاں سے لے کے اس جگہ تک تاہت نگاہ جو ہے فٹپاد کے اوپر کبچہ ہے سڑک کے اوپر کبچہ ہے اور متتت بار یہاں پر آپریشن جو ہے وہ کروائے گئے ہیں وہ دیکھیں جی آپریشن کے بعد وہی ہوتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں اشرافیہ کی جانب سے بڑے پیمانے پر جو کبزیں ہیں وہاں میر صاحب کی ٹیمیں بہت کم جاتی ہیں لیکن غریبوں کے پیچھے اور ریڈیوں کے پیچھے بھاگنا ان کا جو ہے وہ روزمرہ کا معمول بھی ہے صورتحال یہ ہے کہ ان سارے معاملات کا نہ صرف نوٹس لیا جانا چاہیے بلکہ دادا صاحب کی اطراف کو ان جو تجاوزات ہیں ان سے پاک کروانے کی ضرورت ہے سیکیورٹی رسک ہیں یہ سارے کے سارا اور کوئی میکنزم چونکہ اس کا نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کپڑوں کی مارکیٹ اور سارا صاحب کے سب فٹپاد پر انہوں نے قبضہ کیا ہوئے اور بکیتہ ٹاؤن کی آشیر باد ہے ٹاؤن کے ساتھ مقامی چیئرمین اور مقامی سیاست پیجے دکھائیں کس طرح سے لوگ جو ہیں فوری اپنا سامان ہٹھا رہے ہیں بھئی آپ آپ یہاں پر پروگرام کر رہے ہیں کیمرے کی آنکھ کے ساتھ ٹاؤن کا عملہ آپ کو اپنی چابک دستی دکھا رہا ہے اپنی پھرتی دکھا رہا ہے کہ ہم آئے ہیں تو روڈ کیلئر ہو گیا ہے ایک گھنٹے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں تو یہ مناظر دیکھ لیں گے یہ مناظر اس سے بھی زیادہ راست شاور ہوں گے کل جمعہ رات ہے جمعہ رات کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا یہی سوپہ آپ ریڈی اُلٹا بیٹھے آرام سے بھاگ دے کیا ہو گیا کسی نے کہا ہے کچھ آپ کو آرام سے اٹھائیں اپنے کپڑے کوئی بات نہیں درے نہ کوئی بات یہ صورتہ علیہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یہ تجاوزات کی مت میں آپ دیکھیں ٹرانسفارمرز کے نیچے دنیا بھر میں کہاں پارکنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں ٹرانسفارمرز کے نیچے پارکنگ آپ امیجن کریں ویولائز کریں محضب قومیں جو ہیں ٹرانسفارمرز کے نیچے گاڑیاں نہیں کھڑا کرتی ہیں اور محضب قوموں میں اس طرح ٹرانسفارمرز آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے یہ سکول ہے گورنمنٹ گلز آئی سکول ہے یہ ہمارا چاچہ ہے یہ ہمارے چاچے کا سائیکل ہے اور یہ دیکھیں چاچے کا سائیکل بھی بندہ ہوا ہے اور یہ سکول کے باہر کی صورتحال ہے اور وہ دیکھیں یہ لگے ہوئے ہیں یہاں بھی دیکھیں کپڑوں کی ساری مارکٹ قائم ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سارا اور یہ سارا کچھ سیکیورٹی رسک ہے یہاں اگر کوئی ریکی کرنے بیٹھا رہے تو کون ذمہ دار ہوگا کس کا ریکارڈ کس کے پاس موجود ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے سیکیورٹی کس کے سارے چل رہی ہے جاگ دے رہنا ساڑے دے نہ رہنا والے سارے چل رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ ساتھ دیکھیں ساری کی ساری دیوار اور میو ہاؤسپیٹل کی دیوار سی جے صاحب کے چکر کے باوجود نہ ٹھیک ہو سکی اور وہاں ابھی بھی آپ کو دیوار پر کپڑے لٹکے ہوئے نظر آئیں کہ ترور میو ہاؤسپیٹل کی دیوار اور امرجنسی شعبہ اسی گیٹ سے اندر جاتا ہے لیکن یہاں کی صورتحال آپ دیکھیں یہ گرلز ہائی سکول کی دیوار ہے یہ ایک کیٹیگری کا سکول ہے مین روڈ پر واقع ہے بچیوں کا یہ سکول ہے ایک کیٹیگری کا اور اس سکول کا یہ ہاں اگر یعنی کہ یہ ریگولار روڈ کیم کریں پبندی رکھائیں یا ایک کو انہیں آرڈر کریں تاکہ بہت سرساب سے یہ ایک دم کروائی ہوتی ہے پکہ کریں پکہ ہاں اس بجرے ان کا بھی نقصان ہوتا ہے یہ سکول کی دیواروں پر آپ مارکٹیں قائم کبھی نہیں دیکھیں گے کسی محضب ملک میں تعلیم اور تعلیم کے شعبے سے وابستہ لوگوں کے سکولوں اور کالجز کے ساتھ اس طرح کا کھلوار آپ نہیں دیکھیں گے اور اس کے ملحقہ آپ دیکھیں یہ ساری مارکٹ ہے ساری مارکٹ قائم ہے اور یہ مارکٹ کس نے قائم کروائی کس طرح قائم ہو گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کس طریقے سے جو ہیں وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ اکھاڑ رہے ہیں آپنا وہ دیکھیں یہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں یہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پوری کی پوری مارکٹ اور لوگوں نے یہ دیکھے سامان یہ ہمارے آنے سے پہلے یہ سامان کہاں پڑا ہوگا دیکھیں ذرا ذرا اور کیجئے یہ سارے کے سارا سامان باہر تھا اور اس میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہیں یہ لوڈ ہونے کی صورتحال میں صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ ساری کی ساری مارکٹ ہے کورپریشن کی ٹیم کی جانب سے بڑے پیمانے پر اپریشن کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے اور لوگ جو ہیں اس مارکٹ کو جو ہے وہ سمیٹنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں بڑے لیول کوشش کی جاری ہے لیکن سورتحال جو کی تو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورتحال